فیس بک کے بانی مارک زکر برگ نے حالی کے اندر یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کی کمپنی فیس بک کا نام بدل کر میٹا رکھ دیا گیا ہے یعنی فیس بک انسٹاگرام ویٹس ایپ بلکل پہلے کی طرحیں کام کریں گے لیکن ایک پیرنٹ کمپنی میٹا کے نیچے لیکن سب سے اہم خبر اور خفیہ پلیننگ جس سے آپ بے خبر ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی اب ایک ایسی فکشنل یا غیر حقیقی دنیا کو تیار کرنے والی ہے جو در حقیقت دجال کی جنت ہے اس کام کے لیے یورپی یونین سے دس ہزار ورکرز کو بھی ہائر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ مل کر ایک ایسی مسنوئی اور کمپیوٹر سے تیار کردہ غیر حقیقی دنیا کو تیار کریں گے جہاں پر آپ اپنے وی آر سیٹ پہن کریں گے فیس بوک فیس بوک نہیں رہا ہے اب ہی بن گیا ہے میٹا اب میٹا کیا ہے کیوں ہے کیسے بنایا ہے اور کیسے آپ کو اس سے بچنا چاہیے آج اب اس ویڈو کا ایتری لائک اور شیئر کرتے ہوئے اور میں آپ سے اسی فیس بوک والے میٹا ورس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں بسکار دوستو دنیا کے one of the largest social media platforms فیس بوک پر کچھ بڑے گمبھیر آروپ لگائے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ فیس بوک نے ہیٹ سپیچ اور وائلنس کو انکریج کیا دنیا کے کئی دیشوں میں ایکسٹریمیس گروپس اور میس انفرمیشن کو انڈاریکلی سپورٹ کیا اور فیس بوک کے الگوریثم کی وجہ سے دنیا بھر میں کئی جگہوں پر دنگے اور وائلنس بھی دیکھنے کو ملا ریال لائف میں یہ آروپ اور کسی نے نہیں بلکہ فیس بوک میں کام کرنے والی ایک ایکس ایمپلوئی نے ہی لگایا ہے ہجاروں انٹرنل ڈوکیومنٹس کو لیک کر دیا گیا ہے فیس بوک کے جس سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتا چلی ان سارے لیکڈ ڈوکیومنٹس کو اب دہ فیس بوک پیپرز کہہ کر بولایا جا رہا ہے سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کس نے لیک کیا انٹرنل ڈوکیومنٹس کو کون ہے یہاں پر ویسل بلور تو اس کا جواب ہے دوستو فرانسس ہاؤگن یہ 37 year old عورت جو کی انجینئر ہے کافی سکسسفل ٹیک کریر رہا ہے ان کا پہلے یہ پروڈکٹ مینجر رہی تھی کئی بڑی بڑی کمپنیز میں جیسے کی گوگل پلس، پنٹرس، یلپ ان کے لینکڈین پروفائل کے اکورڈنگ انہوں نے ایک مینجمنٹ پروگرام کیا تھا ہارورڈ بزنس سکول سے اور اس کے بعد ایک ڈیٹنگ پلیٹ فارم کو کو فاؤنڈ بھی کیا تھا 2018 میں فیس بوک نے انہیں اپروچ کیا تھا کہ آؤ ہماری کمپنی کو جوائن کرو تب انہوں نے انسیسٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں جوب کرلوں گی لیکن مجھے جوب چاہیے یہ فیک انفرمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے کسی ایریا میں ڈیموکریسی سے ریلیٹیڈ کوئی جوب چاہیے تو فیس بوک نے انہیں ایمپلوئے کر لیا 2019 میں اپنی سیوک انٹیگریٹی ٹیم میں یہ ٹیم بنائی گئی تھی فیس بوک کے دوارا دنیا بھر میں الیکشن انٹرفیرنس کو دیکھنے کے لیے لیکن اس ٹیم کو ڈس بینڈ کر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا 2020 کی US presidential elections کے بعد جب ایسا ہوا تو فرانسس بڑی نراز ہوئی اور ڈس illusioned feel کرنے لگی انہیں لگنے لگا کہ فیس بوک سیریس نہیں ہے یہاں پر election interference کو کاؤنٹر کرنے کو لے کر لیکن پھر بھی یہ کمپنی میں کام کرتی رہی لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا ان کی فرسٹریشن بڑھتی گئی انہوں نے دیکھا کہ کیسے فیس بوک کچھ بھی نہیں کر رہا ہے miss information کو کاؤنٹر کرنے کو لے کر فیس بوک پہ فیلی جھوٹی خبروں کی وجہ سے دنیا بھر میں violence کے cases دیکھنے کو مل رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر تنگ آ کر finally my 2021 میں انہوں نے اپنی جوب سے resign کر دیا لیکن resign کرنے سے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے کمپنی کے کمپیوٹر سے ہجاروں کمپنی کے internal documents کو ڈاؤنلوڈ کر لیا copy کر لیا انہوں نے decide کیا کہ وہ ایک whistleblower بنیں گی اور دنیا کے سامنے اس چیز کو لا کر رکھیں گی یہ کرنے کے بعد انہوں نے reach out کیا wall street journal کے ایک journalist کو لیکن جیسا میں نے pandora papers کے ویڈیو میں بتایا تھا جب اتنے سارے documents ہوتے ہیں کوئی ایک انسان تو ان سارے documents کو پڑھنے بیٹھ نہیں سکتا یہاں پہ کئی لوگوں کی ضرورت پڑے گی کئی لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے گیا documents کا تو وہ ساری organizations اس documents کی analysis کرنے لگی Washington Post New York Times Associated Press The Atlantic Reuters Wired CNN کچھ بڑے نام تھے ساتھ ہی ایک consortium بنائے گیا کچھ European news organizations کا بھی جنہیں یہ سارے documents دیئے گئے ان سب نے analyze کیا اور پھر اس کھلاسے کو public کے سامنے لا کر رکھا اس پورے project کو نام دیا گیا the facebook papers یہ جت لانے کے لیے کہ یہ کتنی serious ہیں allegations کو لے کر Francis نہ صرف میڈیا کے پاس گئی بلکہ US Securities and Exchange Commission میں 8 complaints بھی file کری انہوں نے facebook کیا against اس کے علاوہ 5th October کو یہ US Senate committee کے سامنے بھی appear ہوئی تھی اپنی testimony record کرنے کے لیے Francis نے بتایا کہ اس کھلاسے کے ذریعے ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ facebook کو defame کرے بلکہ چاہتی ہے کہ facebook ان چیزوں کو اکنولیج کرے اور اپنے اندر جو problems انہیں ٹھیک کرے کیونکہ facebook کی ان الگوریثم کی وجہے سے literally ڈیموکریسی خطرے میں دنیا بھر میں بچے ڈینجر میں اور وائلنس فیل رہا دنیا بھر میں اگزاکٹل یہ کیسے ہو رہا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ان facebook پیپرز میں بتایا کیا گیا فیبرری 2019 میں ریسرچ نے کیا کیا ایک ڈمی اکاؤنٹ سیٹ اپ کیا سوشل میڈیا پر ایک انڈین یوزر کا ایکسپیرینس دیکھنے کے لیے مین مقصد اس کا یہ تھا یہ جاننا کہ facebook algorithms اپنے آپ سے اس نئے user کو کیا recommend کرے گا اور جو recommendations انہوں نے دیکھی وہ حیران رہے گئے یہ جو test account تھا صرف 3 ہفتے کے اندر اندر news feed پہ اس کے ایسی چیزے دیکھنے کو ملی جو fake news اور بھڑکاؤ چیزوں سے بھری ہوئی تھی violence beheadings کی photos مرے ہوئے لوگوں کی photos تین ہفتوں کے اندر اندر facebook اپنے آپ ایسی چیزے recommend کرنے لگیا اس dummy account کو جسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ facebook کا algorithm اپنے آپ سے ایسی hateful اور violent چیزوں کو recommend کرتا ہے اگر آپ کو یاد ہو فیبراری 2019 کے round پلواما حملہ ہوا تھا تو یہ experiment اس سے کافی related تھا کیونکہ اس experiment میں پایا گیا کہ جو hateful posts آرہی تھی اکثر وہ پاکستان کی against تھی کئی ایسی fake کیا جو ان کی video service تھی watch facebook پہ جو videos آتے ہیں اگر user خود سے نہیں بتاتا کہ مجھے کس type کے videos دیکھنے ہے الگ الگ videos کو like کر کے تو automatically جو algorithm recommend کرتا ہے وہ اشلیل videos ہوتے ہیں soft core porn ہوتا اس internal report کو نام دیا گیا تھا an Indian test users descent into a sea of polarizing nationalist messages آج کے دن یہ جو ہزاروں documents leak کیے ہیں Francis Haugen نے ان میں سے ایک document ایک report یہ بھی ہے facebook کی spokes person نے اس کے response میں کہا facebook ہمیشہ کوشش کرتا ہے hate speech کو کم سے کم کرنے کی اپنے platform پر انہوں نے کہا کہ اس report لیکن کئی اور جو documents نکل کر آئے facebook papers میں وہ دکھاتے ہیں کہ facebook جیسا کہہ رہا ہے reality ویسی نہیں پہلی چیز تو یہ note کری گئی کہ facebook جتنا پیسہ spend کرتا ہے miss information کے خلاف fight کرنے 87% ان کا budget جاتا ہے صرف ایک دیش پر United States صرف 13% ان کا quality نہ انصافی دنیا بھر میں کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہے کئی aspects میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کم سے jobs کے لیے آپ کے پاس ہے highrect app جہاں پر 30,000 سے start up founders and cxos کے direct بات کر سکتے ہیں highrect app پر جتنی job postings 100% verified ہوتی ہے کوئی بھی consultancy یا middle man نہیں ہوتا اور ساری postings highrect کا دعویٰ ہے کہ scam free ہے spam free ہے اگر آپ job seeker ہے jobs کی تلاش میں ہے تو آپ اس کریے اور یہاں میں دھنیواد کرنا چاہوں گا highrect app کا اس ویڈیو کو sponsor کرنے کے لئے بھی اب topic پر واپس آتے ہیں دوسرا ان documents نے یہ reveal کیا کہ facebook hate speech against fight کرنا بھی چاہ رہا تھا تو یہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ کئی بھاشاؤں میں technology available نہیں تھی facebook کے پاس violent hate speech کو detect کرنے کے لئے for example hindi اور bengali کے لئے facebook کے پاس classifiers نہیں تھے classifiers کیا ہوتے ہیں facebook language algorithms ہوتے ہیں جو automatically detect کر سکے hate speech کیا ہے violent posts کیا ہے facebook نے خود admit کیا کہ hindi اور bengali بھاشا وں کے لئے انہوں نے classifiers violence اور incitement کے category میں صرف early 2021 میں ہی ڈال لے تھے مطلب اس سال کی شروع میں نہیں اس سے پہلے ان کے algorithms ہنڈی اور bengali میں ہوئے violent posts کو recognize ہی کر سکتے تھے اور آج کے دن بھی facebook کے spokes person نے بتایا ہے کہ technically ان کے پاس 5 indian languages کے classifiers موجود ہیں جب facebook india میں 20 سے زیادہ indian languages میں موجود ہے یعنی ان بھاشاؤں میں hate speech فیلانا اور violent posts شیئر کرنا facebook پہ بہت آسان ہے بینہ کسی consequence کے اس چیز کے defense میں facebook کہتا ہے کہ ہمارے پاس technology نہیں ہے ان hate speech کو fight کرنے کے لیے لیکن india کے لیے 15000 لوگوں کی dedicated team بٹھا رکھی ہے content review کرنے کے لیے 20 indian languages کو cover کرتی ہے example کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ may 15 2021 سے لے August 31 2021 کے بیچ میں ان کی team نے 8.77 lakh pieces of hate speech content کو india میں remove کیا اب facebook خود سے کہنے لگ رہا ہے کہ ان team نے مدد کری hate speech کو ہٹانے میں اپنے platform سے تو کیا دکت ہے دکت یہ ہے دوستو کہ اگلی چیز جو exposed کی جاتی ہے facebook papers کے دوارہ وہ یہ ہے کہ facebook impartial نہیں ہے ساری ترے hate speech کے دوارہ wall street journal اس study کو quote کر کے کہتا ہے much of the content posted by users groups and pages from the hindoo nationalist rastri s oam sevak sang group or rss is never flagged مطلب زیادہ تر content جو rss کے groups کے دوارہ post کیا جاتا ہے انہیں کبھی flag نہیں کیا جاتا اور کیوں کیونکہ facebook نے rss کو designate کیا کہ انہیں ہٹانا نہیں جانا چاہیے given the political sensitivities کیا ہے یہ political sensitivities new york times report کرتا ہے کہ basically چنتا ہے facebook کے دوارہ اس کے operations کو لے کر دیش میں facebook کو ڈر ہے کہ وہ اپنا business ڈھنگ سے continue نہیں کر پائے گا اگر اس نے یہ سب تھا کہ BJP politician نے extremely violent hate speech دی مسلم کے اگر کون سے politician تھے وہ انوراق تھاکور پravesh مشra عدityanath تیجہ سوریا میں سے کوئی نہیں تھے بلکہ وہ تھے ٹی راجہ انہوں نے literally گولی مارنے کی دھمکی دی تھی کچھ facebook employees کو لگا کہ انہیں as dangerous individual label کرنا بطلب literally کہا رہا ہے کہ ہم اس hate speech کو نہیں ہٹا سکتے نہیں تو ہمارے business prospects ایفیکٹ ہو جائیں گے انڈیا میں جب یہ expose ہوا تھا تو اس کے صرف دو مہینے بعد انکھی داس facebook سے resign کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اپنے public service کے interest کو pursue کرنا چاہتی ہیں اس لئے انہوں نے job چھوڑ دی December 2020 میں ایک اور article آتا ہے Wall Street Journal پر اس میں کہا جاتا ہے کہ facebook کی safety team اس conclusion پر آئی ہے کہ بجرنگ dal نے violence کو support کیا ہے انڈیا میں اس لیے اسے ایک dangerous organization کا درجہ دے دینا چاہیے اور facebook سے اس organization کو ban کر دینا چاہیے لیکن یہ action پھر بھی نہیں لیا جاتا fearing possible attacks پھر سے facebook کو ڈر ہوتا ہے اپنے opposition میں ایسے ہی dissenters کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے facebook نے allegedly وہاں پر بھی جو کومینسٹ پارٹی کے خلاف بولنے والے لوگ تھے انہیں platform سے بین کیا یا ان کی opinions کو facebook سے ہٹا دیا کیونکہ facebook کو ڈر تھا کہ کہ ویتنام پورے دیش میں ہی facebook اسی اسی کو استعمال کیا جا رہا رہا ہے human trafficking کے لیے تک بتانے کے لیے ان internal documents میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ویڈیو گھنٹو کا بن سکتا ہے لیکن ابھی کے لیے میں یہاں پر ہی رکھنا چاہوں گا facebook نے ان ساری allegations کو deny کیا ہے حالکہ انہوں نے یہ نہیں کہ یہ ساری internal documents فیک ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان documents کو selectively cherry pick کیا گیا ہے فیس بوک کی image بدنام کرنے کے لیے لیکن whistle blowers نے یہ کہا ہے کہ چیری پک کرنے کچھ ہے ہی نہیں بلکہ چیریز ہی چیریز ہیں فیس بوک نے یہ ضرور مانا ہے کہ انہیں اور regulations اور improvements لانے کی ضرورت ہے اپنے platform کو بہتر کرنے کے لئے solutions کی بات کریں تو یہاں پر بڑا clear ہے کہ facebook کو جلدی سے جلدی چیزوں کو لے action لینا پڑے گا کیونکہ یہاں پر literally لوگوں کی زندگی کا سوال ہے لیکن آپ اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے میری suggestion یہ رہی گی دوست social میڈیا پر جب surf کرتے ہیں تو تھوڑا consciously سوچ کر دیکھئے realize کیجئے جو آپ کو دکھائے جا رہا ہے اپنی news ویڈ پہ آپ کے likes اور dislikes کے according دکھائے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی conspiracy theory کے اندر فسے چل رہے ہیں گصہ feel کرنے لگتے ہیں کسی community کے خلاف یا لوگوں کے خلاف اور ان کے خلاف violently provoke ہونے لگ رہے ہیں جب آپ نے اندر جھاں کر دیکھئے ہو سکتا آپ کو لگے کہ یہ scrolling کرنے لگ یہ conscious decision ہے لگن یاد رکھئے یہ انка algorithm ہے جو شاید آپ کو ایک puppet بنا رہے ہمیشہ چوکن نے رہی یہ میرا advice ہوگئے آپ بہت 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 دھنے بہت یہاں لوگوں سے ایسے بات کر سکیں گے ان کے آفتار کے ساتھ بلکل ایسے جیسے حقیق دنیا کے اندر کرتے ہیں مارک زکر برگ نے ایک ڈیمو دے کر یہ بتایا کہ کیسے کوئی بھی شخص صرف ایک وی آر گلاسز بہن کر اس میٹا ورز کے اندر داخل ہو کر اپنی خود کی ایک الگ دنیا بنا سکے اس چاہاں اس وقت بھی دنیا کے سب سے بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم مثلا فیس بوک وٹس ایپ انسٹاگرام سب کے سب مارک ذکر برکے ہیں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر اس وقت صرف اور صرف اسی ایک شخص کا کنٹرول ہے اور آبیسلی جو اسے کنٹرول کر لے گا وہ پوری دنیا کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ اتفاق سے بلکل نہیں ہے بلکہ اس ٹائم کے لیے جب اس کا اصل مالک دجال اس کنٹرول کو پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے گا ہم سب کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا دراصل ہماری بس کے اندر ہے ہم چاہیں تو اس کو اپنی مرضی سے روک بھی سکتے ہیں اور کوئی بھی شخص آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے مائنڈ اور سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن میں آپ کتنے گھنٹے اپنے موبائل فون یا سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں کیا اس سوشل میڈیا کی لد کی وجہ سے آپ کے آس پاس کے ریلیشن پر کوئی اثر نہیں پڑا سوشل میڈیا پر سلیبٹیز کے فیک لائف سٹائل کو دیکھ کر اور ان کی دولت کی نمائش کو اور ریلیشنشپ کو دیکھ کر کبھی آپ کو احساس سے کم تری فیل نہیں ہوا کہ یہ تو اپنی زندگی کے اندر کتنا خوش ہیں ان کے دوست کتنے کول ہیں ان کے پاس اتنی دولت اور سب کچھ ہے پر میرے پاس کچھ نہیں اے اللہ میں ہی کیوں میرے ساتھ یہ نائنصافی کیوں اور یوں آپ نے انجانے میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اور اپنی تقدیر پر دلی دل کے اندر اتراز کیا ہو کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس سوشل میڈیا کی لد کی وجہ سے آپ نے اپنے بڑوں کو اور فیملی کو وقت دینا چھوڑ دیا ہو ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے آپ بس اس سوشل میڈیا کی نقلی دنیا کے اندر مگن ہو گئے ہوں تو آپ ایسے اکیلے شخص نہیں ہیں کیونکہ آج ہم میں سے ہر شخص اسی سے ریلیٹ کر سکتا ہے اور یہی تو ہے مائنڈ کنٹرول آپ کے نا چاہتے ہوئے بھی آپ کی سوچوں کو آپ کے دماغ کو آپ کے لائف سٹائل کو اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا کیونکہ آپ کے دشمن کو آپ کا گھر جداد نہیں بلکہ آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا دماغ اور ان کی سوچ چاہیے کیونکہ آج کے دور کے اندر جنگ کا انداز بلکل بدل چکے اور یہ ٹینک اور گولی سے ہٹ کر ایک ایسی ڈیجیٹل وار کے اندر بدل چکی ہے جو کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتی ہے اور بدلے میں آپ خود ان کو پروفٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کمپنیز کے لیے آپ بلکل ایک پروفٹ ہیں کیونکہ مختلف قسم کی برینڈز اپنی پروڈک کو ایرورٹائز کرانے کیلئے ان کمپنیز کو پیسہ دیتی ہیں جسے استیارات کی صورت میں وہ آپ کو دکھا کر اربون ڈالر کا پروفٹ کماتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پرسنل ڈیٹا کو بیج کر یہ اس سے بھی اچھا خاصا پیسہ بناتے ہیں مارک زکربرگ نے بتایا کہ کیسے اپنے ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر میں مجود انٹیریئر کے اندر سے آپ خود سے ایسی چیزوں کو اور نظاروں کو ایڈ کر سکیں گے جو کہ اصل میں مجود ہی نہیں ہیں آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹ کر صرف یہ گلاسز پین کر آفیس ورک اور اپنی میٹنگز کو اٹینڈ کر پائیں گے اور آپ کو وہاں پر فیزیکلی جانے کی ضرورت نہیں موویز، میوزیکل، کونسرٹ ان سب چیزوں کو آپ ڈیجیٹلی طور پر اٹینڈ کرنا پوسیبل ہوگا آپ یہاں پر ایسے لوگوں سے بھی مل سکیں گے جنہیں آپ جانتے تک نہیں اور ان سے دوستی اور ریلیشنشپ بنا پائیں گے ان چیزوں کو ورچول ریالٹی پر بننے والی ہالی وڈ فلمز کے اندر پہلے ہی پرڈک کر دیا گیا تھا مثلا ریڈی پلیئر ون اور میٹرکس وغیرہ کہ ان کا اصل پروگرام فیوچر کے اندر یہ ہونے والا ہے اور یہ سب تو ابھی شروعات ہے کیونکہ بینہ چیزوں کو ٹچ کر کے اگر آپ خود کو اس دنیا سے الگ محسوس کر پائیں تو اس کا توڑ ان گیجٹس کی صورت میں نکال لیا گیا ہے جس سے آپ ٹچ، سمیل اور ٹیسٹ جیسی سینسز کو استعمال کر پائیں گے بلکل ایسے ہی جیسے حقیقی دنیا کے اندر کرتے ہیں ثبوت کے طور پر ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں جو کہ اس وقت ایکسپیریمنٹل یا تجرباتی مرائل میں ہیں یعنی مکمل طور پر ایک ایسی نئی دنیا کو بنانے کی شروعات کی جا چکی ہے جو کہ آپ کی خواہشات کے مطابق ایک جنت ہوگی جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگی مگر اس کی جنت دراصل جہنم یا نظر کا دھوکہ ہوگا اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اگر تم ان دونوں کو پاؤ تو بینہ خوف و خطر اس کی جہنم کے اندر کوچ جانا کیونکہ دراصل یہی جنت ہوگی اس دنیا کا تعرف بھی کچھ اس انداز کے اندر کروایا گیا کہ یہ ایلٹی میٹ پاورز یعنی خدا کے ہاتھ ہیں جو کہ اس دنیا کو بنانے والے ہیں اور یہ ہاتھ اب انسان کو دے دیا گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو تخلیق کر کے اور اپنی قسمت کو خود سے لکھ کر خدا بن جائے انقریب سمارٹ فونز کی سکرین کو دیکھنے کی بجائے ہم اسی کمپیوٹر کی دنیا کوئی حقیقی سمجھنے لگیں گے آج شاید یہ سننے میں آپ کو کافی عجیب لگ رہا ہو لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور پھر مجبوراً مستقبل کی ٹکنالوجی کے نام پر چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے آپ اسے استعمال کریں گے جس کا کنٹرول اب بھی صرف ایک شخص کے پاس ہے اور وہ ہے یہ شخص یعنی یہ تمام کا تمام ایجنڈا لوگوں کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنے کا ہے اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ فیس بک پر اس سے پہلے بھی کئی بار خفیہ طریقے سے پولیٹیکل ایجنڈا کو پھلانے کا الزام بھی لگ چکا ہے جسے وہ انکار کرتا رہا مگر حالی میں فیس بک انسٹاگرام اور ویٹس ایپ کے عرضی طور پر ڈاؤن ہوتے ہی لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جیسے تمام سوشل میڈیا اور لوگوں کی آواز کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا اور یہی سب کچھ دراصل فیوچر میں بھی ہونے والے اگر آپ ان کی پولیسیز پر اعتراض کریں گے یا ان کے ایجنڈا کی مخالفت کر کے اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے مگر ایک ایکسٹیم لیول پر اس سوشل میڈیا کی لائف نے آپ کو اپنے حقیقی رشتوں سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے جس سے فیملی سسٹم کمزور ہو رہا ہے لوگوں کے اندر ڈپریشن اور احساس کمدری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے ان سلیبٹیز کے فیک لائف سٹال کو دیکھ کر انسانوں کو ان کی زندگی کے مقصد سے اس طرح سے غافل کر دیا گیا ہے کہ ہمیں نماز اور قرآن پڑھنے کی فرصت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کوئی ویڈیو اور مووی کو کمپلیٹ کرنا اپنی پہلی ترجیح سمجھتے ہیں اور آخرت اور موت کو دوسرے نمبر پر لاتے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو سوشل میڈیا بھی آج کل کے دور کی ضرورت بن چکا ہے اس کے بغیر جدید دنیا کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا کئی لوگوں کے بزنس ہی اسی کے ساتھ جڑے ہیں لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن اب پہلے سے بہت ہی آسان ہو گئی ہے لیکن اس کے کئی تاریخ پہلو بھی ہیں جو کہ کئی لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہیں اسلام میں شراب کو بھی جب حرام کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں حکم آیا تھا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں نقصان بھی لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہیں اور یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے اسی لیے اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا آج ہمیں سوشل میڈیا کی بہت عد تک ضرورت ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں لیکن اس عد تک نہیں کہ اس کے نشے میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کی اصل مقصد رشتوں موت اور آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائیں لہٰذا اسے صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں اور وہ بھی کسی فائدے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے لئے کتنا یادہ دینجرز ہے یہ دوستو شاید مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں بہتر اور آج کی ریٹ میں جو ہم پورا گھر گئے ہیں چاروں طرف سے مطلب ہماری لائف جو ہے وہ وہی کچھ فوٹوز کچھ لائکز کچھ شیئرز میں اوپر آکر رہ گئی ہے مطلب یہاں پہ فیس بک ہو یا انسٹرگرام ہو یا دوستوکہ ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے اور وہ پورے مایا جا جانتے ہیں جو ہم کو باندھ کے رکھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری پرسنل لائف کو ہماری منٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیٹ کرتا ہے اور پھر ہم بات کرتے ہیں خاص کر سے فیس بک کی جہاں پر دوستو کتنی بار ترہا ترہا کے سکینڈلز ہوئے ہیں کتنی بار ترہا ترہا کے سامنے نکل کے آئی ہیں ابھی دوستو ان فاکت جو فیس بک کے جو ایمپلوئیز بتا رہے ہیں کس طریقے سے misinformation کو spread کیا جاتا ہے الگ الگ دوستو طریقے سے کیسے آپ کو influence کیا جاتا ہے تو مطلب یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہماری منٹل ہیلتھ کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں فیس بک کی reputation ڈاؤن جا رہی ہے فیس بک کی جو ہے وہ کوئی عزت بچی نہیں ہے تو اب اب نام چینج کر کے rebranding کے ساتھ میں ایک نیا دوستو concept لگیا آیا ہے فیس بک جس کو بولتے ہیں meta اور یہ ہے short form metaverse کی فیس بک اپنی ایک الگ دنیا بنانے والا ہے اور سوچتا ہے کہ بس سب لوگ اس دنیا میں حصہ بن جائیں اور اسی مایا جال میں علج کے رہ جائیں مطلب باندھ رکھا ہے سب کو To be honest مطلب آپ کو اگر بتاؤں تو یہاں پہ concept کے metaverse کا تکتہ پہلے یہ سمجھتے ہیں تو مطلب ابھی جو facebook آپ کی ویب سائٹ ہے کمپنی کے بات کمپنی جو تھی جہاں پہ facebook تھا یا instagram ووٹسائپ وغیرہ سب کی جو ہے وہ ownership فیس بک کمپنی کے پاس تھی ابھی یہاں پہ ایک نیا آگیا نام نکل کے جو کی ہے meta اور یہاں پہ ابھی یہ پورا سب meta group کے اندر آگیا اب meta جو ہے تھوڑی سی rebranding ہو گئی ہے لوگ شاید تھوڑی سے کنفیوز جائیں کہ بھئی اچھا جو بھی ہے لیکن فیس بک ہی ہے وہ یہاں پہ ابھی انکا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایسی ایک ورچوال دنیا ہوگی جہاں پہ آپ دوستوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ انہیں باتیں کر رہے ہیں ورچوالی hologram اس طرح سے دوستوں آپ پوری ایک AR VR کی دنیا میں ایک الگی طریقے سے اپنے آپ کو teleport کرتے ہیں اور یہاں بھی بات کو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ this is for detainment this is for education this is for studies this is for again مطلب آپ فیمیلی سے فرنی سے کنیٹ کر رہے ہیں لیکن at the end یہ آپ کے دماغ پہ کتنا ڈالنے والا ہے کرتے ہوئے تو خطرنا خطرنا خبر ہیں مطلب آج کی ڈیٹ پہ ہم کہ نہ کہ ہم ہمارے سکرین پھر چاہہ وہ لیپٹوپ یا فون ہو اسی کے اندر گھسکے رہ گئے ہیں personal life میں in person is real دنیا سے زیادہ ہم کو virtual دنیا زیادہ بسند آتی ہے کہ کہ نہ پھر امید تو کمی ہے کوئی ایسا کچھ خاص reputition تو ہے نہیں اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اور ایسی پوری virtual دنیا کے اندر کونسی طرف دھکیل رہے بھائی یہ metaverse جو نگل کے آیا نا مارک زکوبک کی طرف سے یہ پتہ نہیں میرے کو تو میں کچھ خیر خاص اس میں ہونی فیور میں بات ابھی اگین یہ ایک نیا update تا اگر آپ تیشن ہے جو اگدم ڈاؤن گئی ہے فیس بک کی وہ تھوڑا سا clear کرنے کے لئے نیا نام نکل کے آئے جو کی ہے meta this doesn't make sense مجھے تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے آپ کس کے ورے میں کیا